موسیقی 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 گیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ سارے ان کے تفیلیے ان کے درباری ان کے ہبواری اور ان کے پیٹی قسم کے بینیفیشریز ہیں سو اس پہ اختلاف کا تو امکان نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ہر قیمت پہ اختلاف کرنا ہے ٹھیک ہے باقی ہے جو حیثم زفر صاحب کا جو جملہ آپ نے کوٹ کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ جذبات کی روح میں کوئی زیادہ بیگ گئے ہیں جو وہاں بیٹھے تھے بہرحال انسان ہیں انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے آپ کو بچھی نہیں لگ رہی تو اور بات ہے اور کن چیزوں کا رد عمل ہے یہ بے شمار یہ بہت ہی کامپلیکیٹڈ ایشو ہے اس پہ کوئی اس کو اوور سمپلیفائے میں کرنا چاہوں تو وہ مناسب نہیں ہوگا دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے اس ملک کا کیا بنتا ہے اور اس طرح کی جو معاملات ہر روز کجیب و غریب جن کا عوام کی فلاح و بحبود کے ساتھ الٹیمیٹری کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہر روز ایک ایسا ایشو ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کا کوئی مہنگائی سے غربت سے کوئی شرعہ خاندگی کو تعلیم اضافے سے کوئی ہیلٹھ فسیلٹی سے مطلب جو بیسے کیشوز ہیں ان کے ساتھ کوئی تلوک ہی نہیں ہے بڑی انٹرسٹنگ بات اسی میں توہینی عدالت کے حوالے سے حیث نے سار صاحب ایک یہ کہ میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو قومی اسیمبلی کے تین سو بیالیس کے ایوان میں سے دو سو بہتر ارکین نے اس حوالے سے کسی بھی بحث میں حصہ ہی نہیں لیا جبکہ جو یہ ستاسی ہیں نوہ نے کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 68 ارکین اسیمبلی ہیں ان کا دماغ اور ان کی یہ کوشش ہیں تمام ترامیم اور ان بل کے پیچھے جو کہ اس وقت لائے جا رہے ہیں تو باقی دو سو چہتر جو ٹو سیونٹی فور ہیں یہ کس مرض کی دوائی ہے عوام کے مسائل پر یہ بات نہیں کرتے ہیں اس اس طرح کے بل یا اس طرح کی ترامیمیں لائی جاتی ہیں اس پر یہ بحث نہیں کرتے کانون سازی ہو اس پر یہ بات نہیں کرتے تو یہ کیوں بیٹھے ہیں ایوانوں کے اندر نہیں ان کا تو موجود ہی اس کے آگے کویسٹن مارک ہے کہ آپ ایوانوں کی بات کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ پولیٹکس میں بھی لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ اسی طرح کا element exactly اسی طرح کا یہ element جو ہے وہ پولیٹکس افورڈ کر سکتا ہے اس ملک کا کوئی پڑا لکھا کوئی decent کوئی شریف آدمی کوئی محضب آدمی کوئی middle class کا بندہ وہ یہ اتنی بڑی یاشی یہ افورڈ کریں نہیں سکتا پنجاب میں دیکھ لیں بندہ جو انڈر میٹرک ہے اس کو ایڈوائزر بنا دی ہے یہ اس طرح کے تماشیں ہیں اور میں نے تو ایک دفعہ تحریک استحقاق پنجاب اسمبلی میں میں نے اور منو بھائی میرے ساتھ بلکہ میں منو بھائی کے ساتھ تھا اس وقت بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ یہ گھگو گھوڑے ہیں یہ مٹی کے مادو ہیں اسی طرح ایک لوگ ہے رئی سے ہی قصر جو ہے جس طرف میں نے اشارہ کیا اس نام نہات قانون سازی نے نکال دی ہے جس نے اتنا زیادہ پارٹی لیڈرشپ کو اختیار دے دیا ہے کہ باقی سوائے پپٹس کے کٹ پتلیوں کے اور کچھ رہی نہیں گئے وہ ریموٹ پہ چلاتے ہیں ان کو یہ چلتے ہیں بس ٹھیک لیکن لیکن آپ نے ابھی سٹارٹ میں تحضیر پاکستان اور عوام کی حوالے سے بات کی آپ نے کہا میں اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں لیکن لیکن حسن عصار صاحب اس طرح کے جب قوانین اور آئین لائے جاتے ہیں کیا اس سے پاکستان کی تظلیل نہیں ہوتی پاکستان کے عوام کی تظلیل نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ لیکن یہ کوئی ایک دن کی کہانی تھوڑی ہے کوئی ایک موضوع کوئی ایک بندہ نہیں سویس بینک سے شروع ہو کے جب آپ اربوں کھربوں روپے کی وہ منی لانٹنگ کی بات کرتے ہیں تو قدم قدم پہ تظلیل ہے جب کوئی کالی کا کیس آتا ہے کوئی کا کیس آتا ہے قبروں میں لیٹی بی بیوں کی توہین ہوتی ہے جب لوگ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں بھوک کے مارے جب خودکش بمبار ایجاد کرتے ہیں یہ ملکر کیا رہا ہے پینسٹ سال سے ٹھیک ہے الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو کتنی بیغیرتی کے ساتھ ماشاءاللہ وہ بھی اوچی اوچی مسلطوں پر کرسیوں پر بیٹھے تھے اور معزز تھے اپنے وقت کے انہوں نے اس کو فانسی پہ لٹکا دیا پوچھنے والا کوئی نہیں تو ایک ایک دو دس بیس پچاس سو ایشوز ایسے نہیں ہیں جن پہ اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کی توہین اور تظلیل ہوتی ہو یہ تو روز کا باقی ہے اور ایک نہیں یہ دن میں چوبیس گھنٹے ہیں اور تالیس بار عوام کی تظلیل ہوتی ہے اور اب سے نہیں ہو رہی ہے برسہ برسے ہو رہی ہے یہ یہ عوام کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کے خیال میں کیا عوام اس دفعہ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہوئے کوئی صحیح فیصلہ کرے گی حسن حسار صاحب دیکھیں ترمیم لے کے آتے ہیں تیسری دفعہ وزیر آزم بننے کے آپ نے بلکل صحیح بات کی عوام کا ایسے کوئی تعلق نہیں عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر یہ توہین عدالت کے قانون کا بل لاتے ہیں اس کو آئین بنا دیتے ہیں عوام کا ایسے بھی کوئی تعلق نہیں ہے پھر یہ دوری شہریت کے لیے آ جاتے ہیں اب انہوں نے اس کو بھی قانون بنانا ہے چلیں ان کو تو نہیں سمجھ آری کہ عوام کو یہ باتیں سمجھ آری ہیں کہتے ہیں نا ہماری عوام بڑی اب اکل مند ہو گئی ہے شاید اگر اب ووٹ ڈالے تو بڑا سوچ سمجھ کے ڈالے آپ کو لگتا ہے دیکھیں پارس ایک بڑا خوبصورت شیر ہے شکیب جلالی مرہوم کا تھوڑا دماغ پر زور دینا پڑے گا شکیب نے کہا تھا دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دھار گرے جہاں مسلسل پانی گرتا رہے وہ تو پتھر میں سراخ ہو جاتا ہے یہ تو پھر بارا انسان ہے انپڑ صحیح جذباتی صحیح بے وقوف صحیح جو مرضی کہلے ان کو لیکن یہ جانوروں سے تو بہرحال دو درجے اوپر کے اور پیسٹھ سال کے بعد مسلسل جیسے میڈیا کے لوگ ان کے بارے میں باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ میڈیا تجاوز کر رہا ہے حدود سے وہ تو بیزی کلچر ہے ہمارا لیکن جس طرح کوئلوں پہ ماتم میڈیا کر رہا ہے اس کے بعد بھی اگر انہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے لیکن میں مجھے یہ بالکل مجھے یہ امید ہے اور ایک اور بات میں آپ کو ارز کر دوں پیور سائنسز بتاتی ہیں کہ ایوری ایکشن ہے ان ایکول ان اپوزٹ ری ایکشن ہر رد عمل کا ہر عمل کا رد عمل نا گزیر ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اس کو یہ کوئی عالو تو نہیں ہم تول رہا ہے کہ یہ پانچ کے جی اور یہ پیاز ہے یہ دیکھیں یہ سکیل پہ دیکھ لیں دس کے جی ہے یہ اس میں ہیومن مٹیریل کی بات ہو رہی ہے ٹائم لائن تو نہیں دی جا سکتی آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اتنے مہینوں اتنے سالوں میں شاید اگلے الیکشن پہ ہو جائے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ماتم ماتم کرنے والے اس ملک میں کر رہے ہیں جو بک رہے ہیں جو بول رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں یہ ضائع نہیں جا رہا یہ میرا ایمان ہے یہ کہیں نہ کہیں سٹور ضرور ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ کٹھا ہو رہا ہے اور یہ جب سٹیم آہ بہت زیادہ اکٹھی ہو جائے گی تو پریشر کو کر پھٹے گا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ٹھیک آپ یہ میں نہیں جانتا ہے ٹھیک آپ بہت پر امید ہوتے ہیں اور حسن حسار صاحب اور اس باتوں سے بڑا حوصلہ بھی ملتا ہے آپ کی لیکن جو میرا ٹاپک تھا مزر دوبارہ اس پہ آنا چاہوں گی حسن حسار صاحب توہین عدالت قانون کے فیور میں حکومت کی جانب سے بار بار ایک بات آپ کے بھی علمیں ہوگی جو یہ حکومت کر رہی ہے وہ یہ کہ ماضی میں بار بار جو عدالتی مداخلت ہوئی ہے اس سے امور مملکت کو چلانے میں بڑی دشواری پیش آئی ہے بڑی ان کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے بار بار کی بلا جواز عدالتی مداخلت روکنے کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ توہین عدالت کا بل لائے گیا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا عدالتی مداخلت ماضی میں بھی اور سپیشلی پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت کے یہ جو ساڑھے چار سال ابھی ہوئے ہیں اس میں حکومت امور میں واقعی مداخلت ثابت ہوئی ہے آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے دیکھیں دیکھیں بات سنیں میں تو ایک کومن مین کے طور پر یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کیریکٹر ہے اور اب سے نہیں صدیوں سے ہے کہ ہم لوگوں کو جس کو بھی اختیار اور اقتدار ملتا ہے چاہے وہ کو بڑا سا جرنیلی کیوں نہ ہو جائے لگ جیسا ایک بہت ہی لیمٹیڈ ویجن کا آدمی وہ بھی گیرہ بارہ سال اس قوم کی گردن پر سوار رہا ٹھیک ہے جہاں طاقت ہوتی ہے وہ the more you have the more you want it's like money power is غیر محضب قوموں میں ان پڑھ لوگوں میں ان گھڑ لوگوں میں جن کی گرومنگ نہیں ہوئی ہوتی یا جن کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی جن کو انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ملا ہوتا اس میں وہ اس میں ایک حوث ہوتی ہے حرث ہوتی ہے the more they have the more they want زیادہ سے زیادہ پھر ہوتا کیا ہے جتنی زیادہ وہ کہتے نا کہ power corrupts you and absolute power corrupts you absolutely سو یہ رسہ کشی کبھی کوئی نیچے کبھی کوئی اوپر پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی کام جس میں اگر کسی کام میں continuity ہے اگر کسی کام میں تسلسل ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہاں اقتدار کے لیے کشمکش وہ فوج ہو وہ مکننہ ہو وہ عدلیہ ہو یہ بھی ہوا ہے کل کی بات ہے ججز نے جان بچائی اپنی میزوں کے نیچے چھپ کے اپنے چیمبرز کی طرف دوڑیں لگائیں ان کی تختیوں کو جوتے مارے گئے ان کے نیم پلیٹس کو روندہ گیا یہ کل کی بات ہے بھی